بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں ٹیکنیکل ایزی میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا بورڈ آف ریونیو گورمنٹ آف سندھ سے آپ لوگ اپنی زمین کا ریکارڈ کیسے چیک کروگے آن لائن گھر بیٹھے ہوئے آج کی اس ویڈیو میں پورا ترکی کر بتاؤں گا جن بھائیوں کو بھی اپنا زمین کا ریکارڈ چیک کرنا ہے کہ ان کے نام پہ زمین ریجسٹر ہے یا نہیں ہے بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگ اپنے گھر بیٹھے ہی اس ویب سائٹ کے ذریعے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ آن لائن چیک کر سکتے ہو تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں گورمنٹ آف سندھ کی جو ویب سائٹ ہے بورڈ آف ریونیو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی جو ویب سائٹ ہے اس کا لنک میں میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ ڈائریکٹ آپ لوگ یہاں پہ آ جاؤ سندھزمین.gos.p کے یہ ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے آپ لوگ اور بھی سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ریجسٹر بھی کر سکتے ہو اور اس میں سے نقشے بھی ہیں یہاں سے آپ لوگ اپنی میپس کے ذریعے اپنا نقشہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو جو بھی آپ لوگوں کی ایریا کا نقشہ ہوگا اور بھی سارے آپشن ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس پہ انشاءالہ علاہ دا میں ویڈیو بناؤں گا لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں ریجسٹری لینڈ ریوینی ریکارڈ جا ہے وہ آپ لوگوں کو سرچ کر کے دکھاؤں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو دو طریقے ہیں دو طریقوں سے آپ لوگ اس کی جو ہے ریکارڈ حاصل کر سکتے ہو ایک ہے سرچ بائی نیم آپ لوگ اپنے نام کے حساب سے نام کے ذریعے بھی ریکارڈ چیک کر سکتے ہو اور دوسرا ہے سرچ بائی سی این آئی سی اگر آپ لوگوں کے پاس سی این آئی سی کا نمبر ہے تو اس کے ذریعے آپ لوگ بہت آسان طریقے سے این آئی سی کا نمبر انٹر کرتے ہوئے آپ لوگ اپنا ریوینی ریکارڈ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہو تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو سرچ بائی نیم جو ہے وہ اس کے ذریعے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کر کے لوگوں کو یہ دو بٹن دکھائی دے رہے ہیں اس پہ آپ لوگوں نے کلک کر لینا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس C&A c ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سرچ بائی C&A c پہ اس پہ کلک کرنا ہے اگر C&A c کے بغیر کرنا ہے تو آپ لوگ یہاں پہ سرچ بائی نیم پہ کلک کروں گے تو یہاں پہ میں سرچ بائی نیم پہ کلک کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہم دوسرے پیج میں آ چکے ہیں ابھی یہاں پہ آپ لوگوں کو میں بتا ہوں گا کہ کیسے آپ لوگ اپنے نام کے ذریعے ریکارڈ چیک کرو گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ سیلیکٹ ڈسٹرک آپ لوگوں نے یہاں سے اپنا ڈسٹرک جو ہے وہ چوز کرنا ہے کون سا ڈسٹرک ہے آپ لوگ کس کون سی سٹی کا کون سا ڈسٹرک ہے کس ڈسٹرک میں آپ رہے ہو تو وہ ڈسٹرک آپ لوگوں نے یہاں سے چوز کر لینا ہے کوئی بھی ڈسٹرک آپ لوگوں کا ہو ٹھیک ہے دوستو مثال کے طور پر یہ کراچی سکہ پورا ہے اگر آپ لوگ کسی بھی ڈسٹرک میں رہ رہے ہو دوستو یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ڈسٹرک چوز کرنا ہے کوئی بھی ڈسٹرک آپ لوگوں کا ہو وہ ڈسٹرک چوز کرو گے اس کے بعد یہاں پہ سیلٹ تعلقہ تعلقہ یہاں پہ آٹومیٹک آ جائے گا جسے آپ لوگوں نے ڈسٹرک چوز کیا تالکے یہاں پہ آپ لوگوں کو شو ہو جائیں گے بعد میں آپ لوگوں نے یہاں سے تالکہ اپنا چوز کرنا ہوگا کون سا تالکہ ہے آپ لوگوں کا وہ آپ لوگوں نے چوز کر لینا ہے اس کے بعد سیلیکٹ دے آپ لوگوں نے اپنی دے کو چوز کرنا ہے آپ کی پراپٹی زمین جس دے میں ہوگی وہ یہاں پہ شو ہو جائیں گی بعد میں آپ لوگوں نے اس دے کو یہاں سے چوز کر لینا ہے تو یہاں پہ میں نے مثال کے طور پہ یہ ایسے ہی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے چوز کیا ہے سب کچھ آپ لوگوں نے اپنا صحیح طریقے سے ڈسٹرک تعلقہ اور دے جو ہے وہ اچھے طریقے سے دیکھ کے چوز کرنی ہوگی اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر فل نیم آپ لوگوں کو یہاں پہ اپنا نیم دینا ہوگا جس بھی بندے کا آپ لوگ سچ کر رہے ہو وہ نیم جو ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ دینا ہوگا اس کے بعد یہ ایمیج کود ہے یہ ایمیج کود آپ لوگوں نے یہاں پہ اس ادھر انٹر کرنا ہوگا انٹر کیپچہ ٹھیک ہے دوستو کوئی بھی نیم آپ لوگوں کو یہاں پہ دینا ہوگا مثال کے طور پہ یہاں پہ میں اپنا نیم دے رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہاں پہ ایمیج کود انٹر کروں گا جو یہ سکرین کود یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے سچ کے بٹن پہ انٹر کرنا ہوگا تو یہاں پہ میں سرچ پہ انٹر کر رہا ہوں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جو بھی نیم تھے وہ یہاں پہ آ چکے ہیں آپ لوگ جس بھی بندے کا نام یہاں پہ انٹر کرو گے کسی بھی کا اپنا یا کسی بھی فیملی میمبر کا تو یہاں پہ پورا ریکارڈ جو ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا بعد میں آپ لوگ یہاں سے دیکھ کے اس کے فادر کا نام بھی ہوگا تو آپ لوگوں نے یہاں سے اس بندے کا ریکارڈ چیک کر سکتے ہو اگر سین ایسی کے ذریعے کرو گے تو وہ بلکل آسان ہے پھر اسی بندے کا ریکارڈ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی ویڈیو اگر اچھی لگیے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے سبسکرائب کر کے اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہن سکے اپنا بہت کیا در کیے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ